نیلسن میں پینڈل کمیٹی ریڈیو کی طرف سے استقبال ربیل اول کے سلسلے میں ایک پروکار روحانی محفل کا احتمام کیا گیا رسم برطانیہ بھر سے نات خواہوں نے شرکت کی رپورٹ کریں گے شکیل سلام مرحبا 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 آگر مصفیٰ نیلسن میں پینڈل کمیٹی ریڈیو کی طرف سے سالانہ استقبال ربیل اول کے پروگرام میں لوگوں کی بڑی تعداد شامل ہوئی محمد جلیل اور رخصار احمد قادری نے نظامت کے فرائز انجام دیئے ہر سال کی طرح آواز ریڈیو پہ یہ بلاد نبی کا جو استقبال کا پروگرام ہوا ہے اللہ برطانیہ بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اس طرح کے آئندہ بھی زندگی میں ہمیں آقا علیہ السلام کے مرحبت سے جانے کی تفیق عطا فرمائے اور میسج یہ ہے کہ ہر گھر میں آقا علیہ السلام کا ذکر ہونا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کے اندر حضور کا عشق اور حضور کی محبت پیدا ہو زمانے بر میں یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں ماشاءاللہ جی ہاں بڑا ہی خوبصورت استقبال ملاد صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہوا روح تازہ ہو گئی ہے تبدو ما فی انفسکم او تخفوه يحاسبکم بیلاہ کون آیا بے ذکر جس کا نرگل نرگل ہے گلی گلی ہے کرم دکر نگاہ آئے شکر جو سا مچ سا آئے سنگتا تو خین البرا سنو میری انتجا آقا کی عاشق ہے دل کو ہم مت لائے انبار بنائے ہوئے ہیں ایک میں ہی نہیں انہیں پر قربان زمانہ ہے پھر سجدے میں گیرا کرتے ہیں آلم کو زیاد جن کے مسئلے سے ملی علیہ وآلہی صلوح علیہ وآلہی مہتی سجائے بیٹھیں ہیں علامہ عبدالستار سراج نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل پیرا ہونے پر تفصیلی گفت کیو گی بنیادی طرح پر تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پوری کائنات کے لئے رحمت ہے اور بالخصوص اہل ایمان کے لئے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں آج کی اس محفل کے ارگونائزرز کو جنہوں نے اتنی خوبصورت اور حسین محفل کا آغاز کیا ہے تائیدار کائنات کی آمد کے استقبال کے عنوان سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ طریقہ ہے جسے ہم تائیدار کائنات کا فیض لے سکتے ہیں آپ کی محبت لے سکتے ہیں آپ کے در کی خیرات لے سکتے ہیں ماشاء اللہ جناب انتہائی خوبصورت سا جو آج پرگرام ہوا ہے تمام علم مسلمان کے لئے جو ملاد النبی کا استقبال ہم کر رہے ہیں تو آج اس کے والے سے بہت ہی خوبصورت سا پرگرام تمام صلی اللہ خانم مصطفیٰ تشریف لائے علماء کرم تشریف لائے کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں علامہ شمس الرحمن آسی نے مہمانو کا شکریہ دا کیا اور درود اسلام کے بعد محفل اپنے اقتدام کو پہنچی اس سے ہمارے ایمانوں کو تقویت ملتی ہے اور یہ میسی جاتا ہے کہ اسلام امن کا دین ہے محبت کا دین ہے اور آقا علیہ السلام کے ملاد سے ہمارے دلوں کو ہمارے روحوں کو تازکی ملتی ہے تمام مسلمانوں کے چاہیے کہ ان بابرکت دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ السلام کی آمد کی خوشی کو بھی منائیں اور آپ علیہ السلام کی صورت متحرہ آپ کی صیرت متحرہ پر عمل بھی کریں اور اپنی اولاد تک اس پیغام کو بھی پہنچائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرم پیغام ملاد یہ ہے کہ آئیں در مصطفیٰ پہ جھک جائیں اور آقا کریم علیہ السلام کا جو کردار ہے آپ کا اخلاق ہے جو صیرت تیبہ ہے اس کو اپنائیں بڑا اچھا پرام ہوئی ہے عید ملاد النبی مبارک ربیل اول کے آغاز پر آج نیلسن میں ایک تقریب کا اتمام کیا گیا جس میں مقامی ناتخوانوں نے ملاد النبی کے اعترام میں خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا اس پروگرام میں مقامی لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور خاص طور پر عید ملاد النبی کی مناسبت سے بات چیت کی گئی شکیل سلام دنیا نیوز نیلسن